جی ناظرین فوری خبر آپ سے شیئر کر لیں وزیراعظم عمران خان کی کراچی میں صحافیوں سے ملاقات بلکل جی انہوں نے ملاقات کیا انہوں نے کہا یہ ہے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ جو مقامی حکومتوں کا نظام ہم دینے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ ملک کا بہتری نظام حکومت ہوگا وزیراعظم عمران خان صحافیوں سے باتیں کر رہے تھے کہا انہوں نے یہ بھی کہ کرونا کا مسئلہ ہو یا لوکسٹ کا مسئلہ ہو حکومت نے تمام فریقین تمام صوبوں سے مل کر ہم آنگی کے ساکھ فیصلے کیے ہیں اور یہ تمام فیصلے بروقت کیے گائے ہیں کیا کچھ کہنا تھا کراچی کے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم کا آپ کو دکھائیں گے کافی دیر کے بعد آپ سے انٹریکشن ہو رہا ہے تو زیادہ میرے لیے اچھا ہوگا کہ اگر آپ اپنے قویسٹنز کریں اور پھر اسی کے مطابق پھر میں لیبریٹ کروں باقی اپنے جواب این ایف سی اس کی کنسٹویشن پہ بڑا اس وقت بھی تقرار چل رہا ہے اور اس پہ کنسرنس بھی ہیں جو ڈسٹریبیوشن کے معاملات ہیں کہ فوٹا کو پیسے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے اس کی کمپوزیشن کی گا پھر ارسا ہے اس میں وارٹر ڈسٹریبیوشن جو ہے اکارڈنگ ٹو اسٹرا ارسا میکنزم نہیں ہو رہا ہے اس پہ ریزرویشنز ہیں وہ ایک ہسٹوریکل ایگریمنٹ ہے اس کی خط ہو رہا ہے جس پہ سن کو ریزرویشنز ہیں پھر جو ارسا میں فیڈل سکریٹی تھا وہ ایک کمیٹمیٹ تھی سن کے پاس جب یہ وارٹر اکارڈ ہوا تھا پھر مشرف کے دور میں بھی کہ یہ سن سے میمبر ہوگا اس پہ معاملہ ہوتے رہے ہیں پھر یہاں جو سنگزیوٹی ٹیز ہیں مثال کے طور پر پاکستان کی جو نیشنل لینگویجز ہیں جو انڈیجینیس لینگویجز ہیں ان کے سلسلے میں اس وقت حالت یہ ہے کہ پی ٹی وی نے سب لینگویجز پہ جو نیو پروگرامز پروڈکشن ہے ظاہرہ اس میں سورسز ہوتے ہیں لوگوں کو ملتے ہیں وہ بند کر دیئے ہوئے ہیں نیشنل لینگویج میں چل رہے ہیں اس پہ نہیں چل رہے ہیں تو اس قسم کا یہ جو ایک میسیج جا رہا ہے اور وہ اپنا سلیبس ہے اس کو اب بڑی ڈسکوشن کے بعد واپس آیا تھا اس خوبوں کے پاس پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں یونیفاربل سلیبس ہوگا اور وہ سنٹرائیز ہوگا یہ بڑے سیریس ایشیو ہیں اس پہ ضروری پتے ہیں پہلے میں آپ کو اوورال اپنا فلسفہ بتاتا ہوں کہ جو میرے خیال میں دنیا میں کامیاب گوڈ گووننس جو ملک ترقی کر چکے ہیں جن کی گووننس سسٹم بہتر ہے ان کے اندر بیسکلی ایک کومن فیکٹر ہے اور کومن فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ پاور ڈیوالف کرتے ہیں نیچے یعنی سیلف گووننگ کمیونٹیز ہوتی ہیں اتنا وہ سسٹم کامیاب چلتے ہیں آپ کوئی بھی دنیا کے اچھے گووننس کے موڈلز لے لیں مثلا آپ سوچزلنڈ کا پیترین سمجھا جاتا ہے وہ چھوٹا ایسا سوچزلنڈ کے اندر پچیس کینٹون ہے مثلا آلموس سوبے کے حیثیت بلکل اپنے فیصلے وہ کرتے ہیں اختیارات ان کے پاس ہیں وہ ٹیکس کلیکشن اپنی اکٹھی کر کے تو وہ پھر سینٹر کو پچھاتے ہیں اور وہ بڑا کامیاب موڈل ہے وہ کامیاب موڈل ہمیشہ ہوگا جتنی آپ گووننس عوام کے پاس لے جائیں گے اتنا عوام بہتر فیصلے کرتی ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے جتنی آپ سینٹرلائز رکھیں گے عوام سے دور فیصلے رکھیں گے وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں پہلی تو میں آپ کو یہ چیز کہہ رہا ہوں پاکستان کے اندر میں سب سے زیادہ ایڈوکیٹ ہوں ڈیولوشن کا کہ پاور نیچے تک جائے میں اب سے نہیں آپ بری چوبی سال پہلے سے بھی دیکھ لیا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا گیا ہوں ہمارا علمیاں کیا ہوا کہ ہمارا پہلے تو سینٹرلائز سسٹم تھا ساری پاور فیڈریشن کے پاس تھی اس کے بعد ایٹی ایمینڈمنٹ میں فیڈریشن سے چلی گئی سوبوں میں لیکن سوبوں سے نیچے جو جانا چاہیے تھا لوکل گارمنٹ سسٹم جو بیسکلی ایک تیسرا بنیاد ہوتی ہے گوڈ گورننس کی کوئی وہاں نیچے پاور نہیں گئی آج آپ کے کراچی کے سارے پروپلمز اگر آپ چلے جائیں تو کیونکہ پاور ڈیولوڈ نہیں ہوئی فیصلے کئی اور ہو رہے ہیں اگر ایک پارٹی کا پاور بیس کچھ اور ہے تو وہ اسی کو کیٹر کرتی ہے اسی طرح پنجاب کے اندر کبھی پاور نیچے تک نہیں گئی جو پہلی اگر آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی جو پاور نیچے گئی تھی وہ بھی بعد میں جیسی دوزار آٹھ کے بعد یہ گارمنٹ ساید پیپلز پارٹی انہوں نے وہ پاورز لے لیں اور جو دوزار تیرہ میں جو کہ کسی صوبے نے پاور ڈیولوڈ کی تھی اور پہلی دفعہ ویلج کانسلز کو پاور کیا تھا وہ پی ٹی آئی کی گارمنٹ پختون خواہ میں تھی جس اور وہ بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ وہ جو صوبہ کبھی دوسرے کو دوسری بار ہی نہیں دیتا تھا اس نے دو تہائی ایک سریعت سے ایک کوالیشن گارمنٹ ہی ہمیں انہوں نے جتایا اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ امپاور ہو گئے تھے نیچے ویلج کانسلز اب جو ہم لوکل گارمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوگی میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین بہترین لوکل گارمنٹ سسٹم آ رہے ہیں ویلجز کو پنجاب اور کے پی میں جو ہم ہم سسٹم لے کے آئے ہیں ویلج کانسلز کو نیچے پھر امپاور کی ہے پیسہ ڈیریکٹی پروینشل فانانس آبورڈوں کا ڈیریکٹ پیسہ کسی کے تھرور نہیں جائے گا ڈیریکٹ ویلج کانسلز کو جائے گا اس کے بعد جو ہم دوسری چیز لے کے آ رہے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر ہمارے شہروں کے لیے وہ ہے ہمارا جو پھر اس کے بعد جو ہم نے تحصیل کانسلز کے اوپر ڈیریکٹ الیکشنز کروایا ہے شہروں کے ڈیریکٹ الیکشنز ہوں گے شہروں کا ڈیریکٹ سارا شہر الیکٹ کرے گا اپنا میر اور یا اپنا ناظم اور وہ ہی تحصیل میں ڈیریکٹ الیکشن ہوں گے یہ کیوں ہم کروا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو انڈیریکٹ الیکشنز سے آتے تھے جو یونین کاؤنسل سے ناظم الیکٹ ہو کے آتے تھے ہم نے ریلائز کیا کہ اس میں بڑا پیسہ چلتا تھا اس میں کرپشن ہوتی تھی وہ سارے ناظموں کو پیسے دے کے اوپر آ جاتا تھا یعنی جو میر بن جاتا تھا جو ہم نے کے پی میں ریلائز کیا اور وہ جب اوپر سے آتا تھا تو پھر وہ اپنے یونین کاؤنسل میں پیسہ خرچ کر دیتا تھا باقی ایریا کو بھول جاتا تھا تو جب ایک پورا شہر سے آئے گا اور یہ ساری دنیا میں آپ سسٹم ہے تیران کا میر ہے لندن کا میر ہے نیو یورک کا میر ہے یہ میر سسٹم ایک دنیا میں کامیاب سسٹم ہے ڈائریکٹ الیکشن سے میر بنے اور یہ میں آپ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کراچی کا بھی مسئلہ لہور کا مسئلہ یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں ان کو امپاور کریں وہ اپنے فنانسر کٹھے کریں وہ پھر اپنی پوری سیورج سسٹم سارا وہ سسٹم ایک جگہ سے ایک شہر چلیں تو وہ جو ہم اب سسٹم لے کے آئے ہیں وہ کیپی میں اور پنجاب کے اندر وہ اگلی الیکشن ان طور پہ ہوگی ایک طرف گراس روٹ پہ بھی پہنچ جائے گا پیسہ ڈائریکٹ دوسری طرف جو شہر ہوں گے وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہوں گے اور میرے خیال میں یہ میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے مسئلے حال ہوئی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے کراچی کے ڈائریکٹ الیکشنز نہ ہوں اور خود کراچی کے مسئلے پانی کا سب کچھ یہ صرف ایک میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا یہ ساری دنیا میں یہ سسٹم ہے اب آجائے جی این ایف سی ایوارڈ پہ دیکھیں این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک انوملی ہے جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ سوبوں کو چلا جاتا ہے پینسٹھ فیصد سوبوں کے بعد جب جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے اور جب ڈیٹ سرفزنگ کرزوں کی کسطیں واپس کرنے پہ جاتا ہے تو شروع ہوتا ہے فیڈریشن سات سو ارب روپے کے خسارے سے تو سارا جو فیڈرل بجٹ پھر بنتا ہے وہ سارے کرزے لے کے بنتا ہے یہ بلکل ایک انفیزبل ہے یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب یہ ایٹی ایت ایت ایمینٹمنٹ انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے اس کے اوپر ڈسکیشن کی ضرورت ہے ریویو کی ضرورت ہے تاکہ کوئی ایک بجٹ بنے یعنی کوئی بھی دنیا میں بجٹ خسارے سے نہیں شروع ہوتا اور پھر سارے مزید اور کرزے لے کے وہ چلتا ہے اس کے پر مزید اس کی ضرورت ہے جہاں تک آپ نے ٹیلی میٹری سسٹم کا کام میں نے اس کو پر انکوائری بلائی ہے یہ جان کے سیبوٹاج کیا گیا ہے یا ہم نے چیک کیا کہ جان کے یہ ٹیلی میٹری سسٹم کو چلے نہیں دیا جاتا اور یہ بڑا انفیر سسٹم ہے میں نے پچھلی میٹک کے اندر انکوائری کروا ہی ہے اس کے اندر ہم پوری انکوائری کریں گے کون ذمہ دار ہے ابھی سے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی میٹری سسٹم آئے گا تاکہ صوبوں کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے پانی کا یہ ایک ہی وقت پہ کلیر ہو جائے جو ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے ٹیلی میٹری سسٹم ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کس کا شیئر کدھر جا رہا ہے یہ جان کے خراب کیا گیا ہے اور اس میں میلیفائیڈ ہے اور اس میں پھر تنازع پیدا ہوتے ہیں صوبوں کے بیچھ میں سب سے بڑا یہ ایشوئے سننے کے فورٹی فور عرب روپیز کوالیٹی پریمیم کے ان پر رہی ہیں سپریم کورٹ پاکستان نے حکم دیا آئے گئے آبادگاروں کو گروہرس کو فورٹی فور عرب روپیز وہ دیے جائیں مگر ان کے آرڈریس کے باوجود پر وہ آبادگاروں کو گروہرس کو ابھی تک نہیں مل رہے بار بار گروہرس ہائی کورٹس میں سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں حکمات کے باوجود اوپر سے لوکٹس آ گیا اس نے صندوق کورٹس کا اپنا اپنی نینے مگر وفا کی سرکار تھے وہ ایکشن نظر نہیں ہے وہ اتنا ہی ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے جنہاں کرونا ڈینجرس ہے اتنا لوکٹس آئیشو بے سیریس ہے میں یہاں جنرل افضل ہے نہیں جنرل افضل اگر ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی فرسٹ جینوری سے تھرڈی فرسٹ جینوری سے ہم نے امرجنسی ڈیکلیئر کی ہوئی ہے ہم نے پوری ریسورسز الوکیٹ کی ہیں مسلسل صوبوں کی کیا ذمہ داری ہیں سینٹر کی کیا ذمہ داری ہیں ہم نے سینٹر نے کیونکہ یہ نیشنل کرائیسس ہے اپنے سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں آپ کو پوری ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم تب سے کیا کیا ہم نے کوشش ہے کہ کتنی ریسورسز اپنی الوکیٹ کی بدقسمتی سے ہمیں جو جہاز تھے جو یہ سپریے کے لیے جہاز تھے تو جب ہمیں دیکھے تو وہ نائنٹی نائنٹی کے پڑھے تو سب خراب تھے ایک چلانے کی کوشش کی ہے وہ بجارہ کریش کر گیا ہمارا پائلٹ بھی شہید ہوا اس میں تو سینٹر نے پورا زور لگایا ہوا ہے یہ بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان کا اکتیس ڈیسیمبر سے ہم جینوری سے ہم اس کے پر پورا کانسٹریٹ کر رہے ہیں ہم انٹاچ ہے ایران کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ کیونکہ یہ صرف پاکستانی اکیلہ نہیں لڑ سکتا یہ بہت بڑا کرائسس ہون آف ایفرکا سے آ رہا ہے وہ ادھر انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے آپ کو پتہ سومالیہ وغیرہ آپ سودان کے اندر اور وہ یہ بالکل فالو کر رہے ہیں اور ہم ان دو ملکوں سے کیونکہ ایران سے بھی آ رہا ہے اور ہندوستان سے ہمیں ڈر ہے کہ جولائے میں جولائے کے دو دور سے بھی آ سکتا تو صرف یہ میں آپ کو کہہ دوں گا پوری طرح اس کے اوپر آ گئے ہیں ہماری میٹنگز کے اندر سارے صوبے بیٹھتے ہیں ہم سارے پورے ڈسکیشنز کرتے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ کوئی اس کے پر پولٹکس جس طرح کرونا کے پر پولٹکس کھیلی جا رہی ہے بڑی بدقسمتی ہے سب چیز کوارڈینیشن سے ہو رہی ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کئی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ دوسرے ملکوں نے ایکشن نہ لیا مثلا ایران سے جو آئے گی اور جو ہندوستان سے آئے گی اور جو بھی ہون آف ایفرکا سے آ سکتی ہے تو اس کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں اور بھی دنیا میں ملکوں میں اور اس میں ہم ایف اے او کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ کے اندر ہیں آپ کی حکومت جب آئی تھی تو سارے لوگوں نے بیلکم کیا تھا کیونکہ آپ کا جو نیریٹیو تھا وہ تبدیلی کا تھا تو سارے لوگ جو ہے آپ کو اس طرح سے واج کر رہے ہیں دو سال ہو گئے ہیں تو کیا تبدیلی آپ لا رہے ہیں اور کس سیکٹر میں آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہے اور کتنی حد تک کی ہے اور ایک بڑا مسئلہ جو شروع سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ سینٹر اور صوبوں کے درمیان تناؤ ہے اور وہ اس وقت بھی شدت یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کی حکومت میں ہیں اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا خود پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی تو بھی یہ تناو چلتا آ رہا تھا یہی تیلی میٹری سسٹم یا یہ جتنی چیزیں جو ڈیولپ کی گئی تھی وہ بھی اسی تنادر میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے دور میں ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ شاید کم ہو جائے گے یہ معاملات کیونکہ آپ پورے پاکستان کے وزری آدم ہیں اور آپ انصاف کی بنیاد پہ اور تبدیلی کی بنیاد پہ آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں تو آپ نے سلسلے میں کیا عجیب کیا ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں وہی تناو ہے اور وہی بیانات ہیں وہی پالٹکس ہے لوگ تو یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں میں جدر مسئلے ہمیں آئے ہیں وہ کرونا کے اوپر آیا آپ یقیم کریں کہ جو جس طرح ہم نے کرونا کو سارا پاکستان کو بنا کے ہم نے پروسیڈ کی ہے ایک ملک کو دیکھ کے بجائے اس کے کہ یہ صوبے کا صوبے کا کیا انٹرسٹ ہے ہم نے پاکستان کا انٹرسٹ دیکھا اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اس کے پر پالٹکس کھیلی گئی ہے ہمارے ساتھ ہم نے ایک دم سسٹم ڈیولپ کیا سی سی او پی کا جہاں ساری ہماری صوبوں کے چیف منسٹرز جو چیف سیکٹریز ہیں وہ بیٹھ کے ہر روز صبح یہاں کے آپ کے ڈاکٹرز ہیں ہمارے ڈاکٹرز وہاں بیٹھ کے پوری ڈسکشن کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں ان سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف منسٹر ہیں ہم نے بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلہ کیا اس کے ایک گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی سینٹر نے ہمارے سے یہ کر دیا وہ کر دیا یعنی ایک ایک فیصلہ ہم نے چلا ہے سارے صوبوں کو آن بورڈ لے کے چلے ہم نے صرف ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک دم جب شروع میں لوگ ڈاون کیا تو یہاں سندھ میں انہوں نے بڑا سخت لوگ ڈاون کر دیا میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ سخت لوگ ڈاون اس ملک میں جس میں غربت ہے چالیس فیصد کراچی تو کچھی بادیوں میں ہیں کہ ہی میں مجھے دنیا میں بتا دیں جہاں کچھی بادیاں لوگ آٹھ ہٹ کمرے ایک کمرے میں ہو جہاں دیلی ویجر ہو جہاں دھیاڑی دار جہاں آپ کے پچیس ملین ڈھائی کروڑ لوگ جو دھیاڑی کے اوپر اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور جو ملک کے اندر اگر آپ ملک بند کر دیں لوگ تو بھوکیں بڑھنے شروع ہو جائیں گے شروع میں انہوں نے انہوں نے بند کر دیا سن نے میرے صدر نہیں پوچھا کسی نے میں تو پہلے دن سے لگا آپ میری پہلی سٹیٹمنٹ پڑھیں میں نے کہا ہمارے لیے ڈبل پرابلم ہے ایک طرف کرونا سے بچانا ہے ایک دوہ لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے یہ حال کر دیا انہوں نے جب شروع میں بند کیا اور ان کو دیکھ کے باقی صبحوں نے بھی بند کر دیا میں نے تو نہیں ہم تو ایٹیز امینڈمنٹ میں صبحوں کے پاس اختیارات ہیں اپنے فیصلے کر سکتے ہیں نتیجہ یہ ہوا آپ کہیں گاڑی جا رہی تھی کہ غریبوں کی بستیوں میں گاڑیوں کے پر حملے شروع ہو گئے لوگوں نے گاڑیوں لوٹنے شروع کر دی کرائیم اوپر چلی گئی اب بھوکے لوگ وہ کیا کریں گے تو ہم نے سب سے اکلمندی کی آہستہ آہستہ ہم نے لوگ ڈاؤن کھولا شروع کیا اور کنسٹرکشن اور باقی چیزوں کو جس کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کہتے ہیں کہ اکل سے لوگ ڈاؤن کریں کیونکہ بائیس کور لوگوں کو تو بند نہیں کر سکتے ساری ایک ایک سٹیپ کے اوپر سارے صبحوں کو ہم نے بات کی اور ان کو کٹھے لے کے چلے ایک ایک چیز کے اوپر ہوتا کیا تھا ادھر سے وہ کوئی آہ وہ بیٹھے ہوئے وہاں براد علی شاہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں آپ اگر دیکھیں اٹھا کے کہ جو ہم نے جو انڈی ایم اے سے جو ہم نے سمان پروکیور کیا بلکل ہم نے پوری طرح انصاف کے پیمانے میں سارے صبحوں میں پانٹا آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہر جگہ ہم نے چیزیں جو ہم ابھی یہ لوکس میں کر رہے ہیں کئی ذمہ داریاں صبحیں گئے کئی سینٹر کی ہیں اس کے باوجود کچھ سینٹر پوری مدد کر رہے ہیں صبحوں کی کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ یہ اس سندھ کا صبح اپوزیشن میں ہے یا جی بی کا یا ازاد کشمیر کا ان سے پوچھ لیں وہ نونلی کے صبح ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کہیں ہم نے ان سے کوئی کسی قسم کی نائنصافی کی ہو یا کوئی فرق کیا ہو دیکھیں یہ جو کرائیسس ہے کرونا کا یہ کرائیسس انٹرنیشنل ہے اس کرائیسس میں سے اللہ نے پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں یہ یاد رکھیں ہمارے بڑھ رہے ہیں یہ پیک آنی تھی کیونکہ ہم بند کر نہیں سکتے تھے زیادت ہے بڑے بڑے ملکوں کا دوالیاں نکل گیا ہے جو کہ ہمارے سے امیر ترین ملک ہیں جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں ایک ایک معاشرے کو کوئی بھی معاشرے کے کی اندر یہ برداشت نہیں ہو سکتا آج امریکہ میں بیس صبحوں کے اندر کرونا بڑھ رہی ہے اس کے باوجود وہ لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں ہندوستان کے اندر ہمارے سے تیزی سے اب وہاں بڑھ رہی ہیں انہوں نے سب سے زیادہ سخت لوگ ڈاؤن کیا آج وہ مجبور ہے کھول لے میں ان کے لوگ بھی زیادہ مار رہے ہیں ان کے بھوک سے بھی لوگ زیادہ مار رہے ہیں سو ہم نے یہ جس طرح میں پورے آج وسوق سے کہتا ہوں جس طرح پاکستان نے اس لوگ ڈاؤن کی اندر یہ دونوں بیلنس کر کے نکلا ہے دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں نکلا جس نے یہ بھی دیکھ آج ہندوستان میں چونتیس فیصد لوگ ایکسٹریم غربت میں چلے گئے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کے بچارے جو مائیگرنٹ ورکر ہیں وہ سو سو میل چل رہے ہیں بچارے انہوں نے جس طرح کہ لوگ ڈاؤن کیا ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا اور ہم نے سٹو ڈاؤن بھی کیا اس کا جو یہ میں آخری بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ملک اس سے کامیابی سے اس کے اوپر نہیں کامیاب ہو سکتا یہ کرونا وائرس سے جب تک کہ عوام خود ذمہ داری نہ لے اور ایسا پیس پہ نہ چلے جو جو ملک کامیابی سے چل رہے ہیں مثل جرمنی ہیں اور یہ جو سویڈن ہے جنہوں نے ان کی ایسا پیس پہ رہے ہیں یہاں لوگ سیریس ہی نہیں رہتے ہیں اب ہم پوری اس سے سخت کیمپین کر رہے لگے ہیں اب ہم ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فائنز کریں گے لوگوں کو وہ جو جو نہیں چل رہے ہیں ان کے اوپر ایکشن لیں گے لیکن علاقوں کے اندر یہ پوری طرح ملکی بند کریں گے سمارٹ راکڈاؤن یعنی علاقوں کے اوپر اور ہمارے پاس پوری اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں پتا چل گیا ہاتھ سپورٹس کدھر ہیں ان کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے ایک یہ میں چاہوں گا کہ آپ کو ثانیہ بتائیں جو کہتے ہیں کہ جی سندھ سے کوئی ہمارا سلوک ٹھیک نہیں یہ جو ہمارا سب جس نے اس وقت لوگوں کو بھوک سے بچایا ہے وہ ہے ہمارا احساس کا پروگرام جو شفافیت سے اور اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا زیادہ پیسہ بانٹا ہے یہ ذرا آپ پہلے بتا دیں کہ ہم نے سندھ کے لیے حالانکہ سنٹر سے پیسے جا رہے ہیں لیکن ہم نے سندھ کے لیے یعنی جو الوکیشن کی پہلی دفعہ سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں گیا ابھی بھی جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ آپ پلیز بتائیں جو میں آج لڑکانہ میں بھی کر رہا ہوں ہے پرائم منسٹر کا فنڈ پیسے میں نے کٹے کیے سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں آ رہا جی وزیراعظم صاحب تین چیزیں میں کہنا چاہوں گی سب سے پہلے تو یہ کہ سندھ کے لیے وفاقی حکومت نے احساس امرجنسی کیش کی مد میں ساٹھ بلین کی ترسیل ہو رہی ہے اور یہ تقریباً دو تہائی ابھی مکمل ہو چکی ہے ایک تہائی ابھی بھی ہونی ہے ساٹھ بلین ساٹھ عرب دوسرا یہ کہ پچاس لاکھ خاندان جو ہیں سندھ میں وہ اس امداد سے مستفید ہوں گے اور آپ کو معلوم ہے ہمارے سنسس کے مطابق ہر خاندان میں تقریباً سات لوگ ہوتے ہیں تو پچاس کو آپ سات سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے جو سندھ میں مستفید ہو رہی ہے تیسری بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا جب احساس امرجنسی کیش پہلے شروع کی تھی کہ ہم صوبوں کے حصے جو ہیں وہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق رکھیں گے اور اس کے مطابق سندھ کا حصہ جو تھا وہ بائیس فیصد تھا مگر جب فائنل فگرز ہم نے دیکھی تو اس میں سندھ سے سب سے زیادہ لوگوں نے امداد مانگی ہوئی تھی کیونکہ غربت یہاں بلوچستان کے بعد غربت یہاں سب سے زیادہ ہے تو یہاں سب سے زیادہ امداد مانگی ہوئی تھی لوگوں نے ہم نے پہلے لوگوں اسے پوچھا کہ کون کون مستقل ہوگا انہوں نے اپلائی کیا جی میں بتا دوں تو احساس امیرجنسی کیش کو اگر آپ کلوزلی فالو نہیں کرتے رہے تو میں آپ کو اس کی طریقے کار بتا دوں کہ لوگوں کو لوگ ریکویسٹ کر سکتے تھے ہمیں امداد ایک تو کیٹیگری تھی نا جو بی آئی ایس پی کی پرانی لسٹ تھی ہم کفالت میں لے آئے تھے انہوں سے لوگ غیر مستحق لوگ ایگزٹ کر کے ان کو تو ہم نے دے دیا تھا مگر وہ صرف چار اشاریہ پانچ میلین تھے یہ جو ہمارے پوری احساس امرجنسی کیش ہوا یہ سولہ اشاریہ پانچ میلین لوگوں کی امداد ہے یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی امداد ہے تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت پتا کرنی تھی کہ کس کو ضرورت ہے اس کے دو راستے کھولے گئے جیسے وزیراعظم صاحب فرمارے ایک ہم نے 81 کی جو سمس سکیم آپ سب نے سنی ہوگی ایک ہم نے وہ کھولی نمبر ایک اور نمبر دو پرائم منسٹر کے پورٹل پر ایک پر فارما کھولا پہلے ہم نے 80 70 سکیم چلائی پھر ہم نے پرائم منسٹر کے پورٹل پر فارم کھولا اور ہمارے پاس جو تمام اپلیکیشنز آئیں اس کو پھر ہم نے ڈیٹا کی ذریعے اس کی جانج پر تال کی بلکل ایک غیر سیاسی طریقے سے اس میں انسانی مداخلت کا کوئی راستہ نہیں تھا بلکل ڈیٹا کی بنیاد پہ اس کی جانج پر تال ہوئی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو نیشنل آڈنٹیٹی کارڈ نمبر ہیں اس کے ساتھ ہماری ٹیکسیشن گاڑی کی اونر شیپ بلنگ ایف بی آر کا سٹیٹس فورن ٹریول سب اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے جانج پر تال کے بعد جو سولہ اشاریہ پانچ مستحق لوگ نکلے پہلے ہم نے کیونکہ بجٹ بارہ میلین کا تھا یعنی کہ ایک کروڑ بیس لاکھ کا تھا ان کے لئے تو ہمارے پاس بجٹ تھا مگر جب ہم نے جانج پر تال کی تو سولہ اشاریہ پانچ ملین یعنی کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ مستحق نکلے تو ہم وزیراعظم صاحب کے پاس پروپوزل دو لے کے گئے ایک پروپوزل تو یہ تھا کہ ہم اس کو بھی مردم شماری کے فورمیولے پہ ہی رکھیں کہ سندھ کا شیئر بائیس فیصد ہی سیاست کو سائٹ پہ رکھیں اس وقت جو جہاں مستحق ہے سیاست سے قطع نظر ان کی مدد کریں اور وزیراعظم کے فیصلے کے بعد سندھ کا شیئر بائیس سے بڑھ کے اکتیس فیصد ہو گیا پنجاب کا جو شیئر تھا وہ فیفٹی وان سے فورٹی تھری ہو گیا کپی کا صرف ایک فیصد بڑا سولہ سے سترہ مگر سندھ کا بائیس فیصد سے اکتیس فیصد ہو گیا اور یہ فیصلہ وزیراعظم صاحب نے خود کیا کیونکہ ان کے لئے بہت آسان تھا یہ کہہ دیتے کہ جی پاپیولیشن کے جو فارمیولا ہے اسی کے مطابق آپ چلیں مگر یہ بہت ہی غیر سیاسی بنیادوں کا فیصلہ تھا اور یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ایساس امرجنسی کیش میں ہی نہیں باقی تمام جو وفاقی حکومت جو کرونا وائرس سے مطالق تمام جو فیصلے کر رہی ہے وہ بلکل غیر سیاسی بنیادوں پر کر رہی کیونکہ یہ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے اور لوگوں کی بھوک کا معاملہ ہے بہت ہم نے یہ ایساس امرجنسی کی آش میں دیکھا ہے کہ صرف بلکل جو غریب طبقہ نہیں ہے بہت اچھے اچھے لوگ بھی بہت مشکلات میں آگئے ہیں ہوتل کے ویٹر ہیں ٹیکسی ڈرائیور ہیں درزی ہیں پلمبرز ہیں جو گھر تیس سارا سارا سروس سیکٹر اس کی آمد میں تو آخر میں میں یہ صرف تین چیزیں دوبارہ پوائنٹ دوبارہ دورانا چاہتی ہوں ساٹھ بلین سندھ کے لیے جو شفاف طریقے سے دیا جا رہا ہے نمبر ایک نمبر دو پچاس اساس پروگرام کہ پوری پاکستان سے جو پولیٹیکل پارٹی کی پرائیم منیسر سے پر پر اشک تھا وہ یہ تھا کہ اس کو لیبل کریں پرائیم منیسر اپنی تصویر کے ساتھ اور پرائیم منیسر نے اس کو ریزرسٹ کیا کیونکہ یہ ایک فلائی کام ہے اور میں اپنی شاید کوئی اور پارٹی یہ کام کر رہی لیکن پیور لی اللہ کے رضا کے لیے اور جو مجینہ کے ریاست کی پیام اس کے تصور کے تحت بھی ہم نے یہ کام کی اہم بات کہنا بھول گئی یہ جو 22 فیصد سے جو 38 فیصد ہوا ہے اس کا فنڈ پرائیم بتائے جب ان کے سامنے ہم نے فیدز رکھے تو انہوں نے کہا نہیں جو فنڈ میں اکٹھا کر رہا ہوں وہ یہ جو گیپ اس کو فیل کرنے کے لیے دیا جائے اور اس بات سے بلکل قطع نظر کہ لوگ کہاں پہ ہیں اگر سندھ میں زیادہ ہیں تو ان کو سندھ میں دے دیا جائے آج میں نے دو ٹویٹ میں بھی اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ بھی کی ہے کہ جو پی ایم پورٹل سے جو اپلیکیشن آئی ہیں اس میں تو سندھ کا بہت ہی زیادہ شیئر ہے وہ منوان جیسے آئی تھی وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں جو ہماری اکاسی ختر سکیم سے جو سپل آور کی ویٹنگ لسٹ تھی جس میں سندھ کا بہت بڑا شیئر تھا وہ جیسی تھی وہ ویسی فنڈ ہو گئی ہیں اس میں کوئی اس کی پوری آڈٹ ٹریل ہے انالیسز کی براہ کر اس کو الیبریٹ کر دیجئے بی آئی ایس کی پرانی لسٹ تھی پانچ ملین اس میں سے ہم نے آٹھ لاکھ لوگ ایگزٹ کیا تھے وہ ہٹائے تھے وہ کیوں ہٹائے تھے تفصیل میں آپ سب کو معلوم ہے جو بقیہ چار اشاریہ پانچ ملین ہیں ان کو ہم نے اپنے کفالت پروگرام میں شامل کر کے تین مہینے کی جو کشت تھی وہ زیادہ کر کے اکٹھی دے دی مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ احساس کیش میں سولہ اشاریہ پانچ ملین لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے تو بارہ ملین جو یہ لوگ ہیں یہ کون ہیں ان کا بی آئی ایس پی کی پرانی لسٹوں سے کوئی تعلق نہیں یہ نئے وہ لوگ ہیں جو ہمیں ایٹ ون سیون ون سے آئے ہیں جو پی ایم پورٹل سے آئے ہیں ہمیں ان کی سیاسی افیلیشن کا کچھ نہیں پتا اور دوسری پرائی منسٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات کی وضاحت کر لوں ہم آج گورننٹ دیلیور ہوتے ہیں بی آئی ایس پی ادارے کا نام ہے پی پرائی گورننٹ میں بھی اس میں وسیلہ تعلیم وسیلہ سہت وسیلہ روزگار وسیلہ ایکس وائ زی تھے ہر حکومت اداروں سے اپنے پروگرامز ایکزیکیوٹ کرتی ہے یہ فرق سمجھ تا بہت ضروری ہے سندھ کے جو میدنی وسائل ہیں ان پر سندھ کے لوگوں کا حق جو ہے آئینی حق اس کے معاملات ہیں اس میں اٹھاروی ترمیم میں سندھ کے لوگ سمجھ جائیں کہ اس میں بھی مکمل اختیارات صوبوں کو نہیں ملے مگر اگر ملے بھی ہیں تو اس کے بعد آپ کی وفا کی وزراء ترمیم کے خاتمی کے حوالے سے پہلے میں نے آپ کو واضح کیا کہ جو ڈیولوشن ہے وہ ہمیشہ ایک اس معاشرے میں جس میں گوننس سسٹم اچھا ہوتا ہے اس میں ڈیولوشن ہوتی ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولوشن ضرور ہے اس میں ضروری ہے جہاں تک آپ جو کو ریویو کرنا پڑے گا مثلا محولیات ہے محولیات سارے پاکستان میں ایک ہی جگہ سے ہونی چاہیے اب آپ ایک صبح دریاء اپنا صاف کر لیں اوپر سے سارا دریاء کے اندر گندہ ہے آپ کے آرسل ایک پوزننگ شروع ہو جائے گی لوگ دریاء کا پانی یہاں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو دوائی ہیں ان کی سٹینڈرڈائزیشن ہے کیا ایک صبح میں ایک طرح دوائی بکے دوسرے میں دوسرے کئی چیزیں یہ غلط کر بیٹھے اور میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا ساری دنیا میں وہ پریکٹیکل نہیں ہے سٹینڈرڈائزیشن ہے کھانے بنتا ہے ہر جگہ لائسنس میں کئی چیزیں انہوں نے غلط کر دی جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں سوبوں کے پاس سوبوں نے نیچے بلدیات میں نہیں دی انہوں نے چیف منسٹر ہے اس کے پاس وہ پاور آگئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو وہ پاور سے تو ادھر چلے گئے سو اس پہ کئی چیزوں کے اوپر کوئی بھی دنیا میں سسٹم ہوتا ہے اس کا مسلسل ریویو ہوتا ہے کئی چیزیں ایٹین امینڈمنڈ میں اور لیکن جو سب سے بڑی بات یہ نیف سی آوارڈ ہے یعنی یہ کیسا سسٹم بنایا ہے جب فیڈرل گورنمنڈ اپنے سارے سوبوں کو پیسے دے دیتی ہے کرزے کی قسطیں وہ تو سارا کامن چیز ہیں سارے سوبوں کے در تو فیڈرل گورنمنڈ سات سو اور روپے کے خسارے میں چلی جاتی باقی سارا بجٹ کرزے لے کے کرتی ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے اس کو دیسکیشن کر کے ان کو ٹھیک کر دیں یہ اس کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی وہ واپس پاور لینا چاہتے غلط بات ہے انوملیز ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں سے آٹے کا کریسز ہوا تھا اس کی ریپورٹ کا کیا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ میں اس حوالے سے مرکز کے پاس کوئی گورنر رول کا آپشن موجود ہے پہلے میں پہلے میں شگر شگر کی اس بات کر دی اس ساری شگر ریپورٹ کے اندر کیا چیز سامنے آئی ہے سارے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی جو پولیٹیکل الیٹ ہے وہ ساری شگر ملز میں چلی گئی ہے اور وہ جو ساری جو پولیسیز گورنمنٹ کی وہ ہائیجیک کر بیٹھی ہے جس کو الیٹ کیپچر کہتے ہیں چار سالوں کے اندر چار سالوں میں انتیس عرب روپے کی سبسیڈی لیئے انہوں نے اور ٹوٹل ٹیکس اسیس شگر ملز نے نو اور روپے دیا یعنی اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کے پیسے پر چل رہی ہیں ٹیکس ووری دے رہے گرنے والوں کو جو ساری رپورٹ کے اندر پیسے نہیں دیتے جو محنت سارا وقت کام کر کے کھڑا ہوتا ہے اس کو پیسے سال سال تک پیسے روٹ شگر مہنگی چینی بیچی جاتی ہے پاکستان میں دنیا سے اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہوتی سب سیٹیزی بھی گرنمنٹ سے لیتے ہیں گنے والوں کو بھی پیسہ نہیں دیتے ہیں عوام کو عوام مہنگی چینی لیتی ہے اس کے علاوہ جو گرنمنٹ ہے اس کے ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں اور یہ کیوں نہیں ان کو پوچھ سکتا کہ وہ سارے پاور پر بیٹھے ہوا جو بھی پا اب انہوں نے جو کیس کی ہے اسلام آئی کوٹ پہ کبھی آج تک سنائے کہ ایک کمیشن کی رپورٹ کے اوپر سٹی آرڈر مل جائے یہ کبھی کسی نے تصور کر سکتے وہ تو اس کے اوپر سٹی آرڈر یہ ان کی طاقت ہے اور یہ سب اس کے اندر آپس پہ پولٹیکلی اختلاف ہوگا پیسے کے معاملے میں سب اکٹھے ہیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے اس قوم کے ساتھ کہ آخری حد کے اوپر جائیں گے کہ ہم ان کو ایکس پوز کریں گے ان سے فائنز کروائیں گے ان سے پیسے لیں گے انہوں نے جو کسانوں سے پیسے لیں ان سے واپس کروائیں گے چینی کی قیمت ابھی سے اسلامہ ہائی کوٹ نے کہا کہ ستر روپے کے اوپر لے کے آؤ چینی کی قیمت سستی ہوئی ہے عوام کا فائدہ تو یہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہ مافیاز نظر آئیں گے آپ کو یہ اور بڑے بڑے یہ جو کارٹلز بنے ہوئے اب ان کے پیچھے بھی اب ہم جائیں گے جو پینڈیمک کے حوالے سے جو پالیسی دکھ رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ ہم ہرڈ امیونیٹی کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ میری پہلے دن سے آج تک سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کبھی اس کے اندر کوئی تضاد نہیں آیا وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈاکٹرز بٹھائے ہم نے پہلے دن سے اس کے اوپر مسلسل ساری دنیا کو سٹیڈی کیا اس لیے ہماری کنسسٹنسی سٹیٹمنٹ میں تھی اور اس لیے ہم نے اپنے ملک کو بڑے عذاب سے بچایا جو آج ہدوستان پھنس گیا اگر مجھے جو سارے پریشر پہلے دو تی نفتے میں ڈالا کہ آپ بھی سندھ پورے لوگ ڈاؤن کر دیں ملک جو بلاول بھٹو کو پتہ نہیں بچارے غریب لوگ دہتے کیسے ہیں انہوں نے کبھی کچھی بات بھی جا کے دیکھا ہی نہیں لوگ ڈاؤن ان کے اندر دس آدمی ایک کمرے میں لوگ ڈاؤن آپ کیا کریں گے ان کو تو پتہ نہیں سوشل ڈسٹنس غریب لوگ بلاول ہاؤس میں لوگ ڈاؤن ہو جاؤ تو بڑا آسان ہے کھانا بھی مل رہا ہے ان کو تو یہ نہیں پتہ کہ جب آپ لوگ ایک بند کرتے ہیں ایک ساری اکانومی بند کر دیتے ہیں غریب آدمی تو مر جاتا ہے اس میں جو ہندوستان میں ہوا ہے تو وہ ہم نے میں کریڈٹ لیتا ہوں میں نے پہلے دن سے کہا کہ غریب آدمی کو ہم نے بچانا ہے کیونکہ وہ کچلا جائے گا اس کے اندر اور اللہ کا شکر ہے احساس پروگرام کی وجہ سے اور جو ہم نے نیچے سے اپنے اگریکلچر کھولا رکھا آپ نے یہ کنسٹرکشن جلدی شروع کر دی ہمارا وہ حال نہیں ہے جو آج ہندوستان کا ہے آج آپ حالات دیکھیں ہندوستان میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں چونتیس فیصد انہوں نے ریسرچ کیے ان کی عبادی ایکسٹریم پاورٹی میں چلی گئی ہے سو یہ ہم نے گائیڈ کیا اب یہاں سے دو راستے رہ گئے ہیں ایک طرف رہ گیا کہ اگر ایسو پیز کے اوپر ہم چل پڑے تو انشاءاللہ ہمارا ہسپیٹل کوپ کر لے گئے مشکل ہوگا کیونکہ ہمارا پہلی ہسپیٹل ہسپتالوں کا حال آپ نے دیکھا لیکن پھر بھی گزارہ کر لے گئے لیکن اگر ایسو پیز پہ نہ چلے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں بڑی زیادہ ہسپیٹل پہ بہت پریشر پڑے گا ہسپیٹل نہیں اس پریشر برداشت کر سکیں گے لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہم اب ہمارے اوپر ہے عوام کے اوپر اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ عوام کو بتائیں کہ آپ کے سامنے بھی اور سختی بھی اب ہم کریں گے جدر جدر ہم نے دیکھا عوام کوئی فیکٹری کام نہیں کر رہی ادھر ہم اس کے پر کلیم ڈاؤن کریں گے تینکیو جی